بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہمارے جو ملک کے بھی معاشی حالات ہیں اور ہمارے جو پچھلے جو ہماری ایک گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی جب اس کو ہٹایا گیا سادش کے تحت اس کے بعد سے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں مہنگائی کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے محشت کے حوالے سے کافی وہ برے چل رہے ہیں تو ان حالات میں ہماری جو پریوریٹی ہے ہماری گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو عمران کے حوالے سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہی حالات چل رہے ہیں ہم نے اس کے اوپر بہت کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو عوام کی فلاہ ہے کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں برزگاری بہت زیادہ ہو چکی ہے تو ہماری پریوریٹی ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں تو الحمدللہ سب سے پہلے جو ہیلک کارڈ ہے انشاءاللہ حکم رمضان سے تمام جتنے بھی علاج ہیں اس کے اندر وہ فری انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے اس میں کچھ ہسپٹلز ایسے تھے کہ جو کریٹیریا پر پورے نہیں آ رہے تھے تو اس میں نئی لسٹ عوام کے لئے ہم شائع کر دیں گے تاکہ عوام کو آگائی ہو کہ کون سے وہ ہسپٹلز ہیں گورنمنٹ کے اور پرائیوٹ کہ جو اس میں علاج کے لئے سہولت کے لئے میسر ہوں گے اویلیبل ہوں گے دوسرا چونکہ مرمضان آ گیا ہے تو اس میں ہمیں چاہ رہے تھے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں اور تاکہ ہمارے لوگ جوہے عبادت کر سکیں اور اپنے مرمضان کی عبادتیں ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکیں اس کے لئے جو ہمارے پاس اویلیبل ایک ڈیٹا ہے ایساس کا اور بیسپ کا اس کے اس ڈیٹا کے مطابق ہم ساڑھے آٹھ لاکھ خاندان کو جو ہے وہ دس ہزار روپے کیش کی صورت میں دے رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ جو ڈیسٹریبیوشن ہم کرتے ہیں اس میں کافی ایشوز بن جاتے ہیں لڑائی بھی ہوئی یہاں پر کے بھی میں تو اس میں ایک بندے کی جان بھی چلی گئی تو ہم نے اس کو ایوائیڈ کرنے کے لئے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے ایڈر دور سٹیپ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو کیش دس ہر روپے دیں گے اور اسے پھر وہ خود ہی اپنی جو خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اس میں کچھ ایسے ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ پریکورمنٹ میں لوگ کہتے ہیں جی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو ہم نے ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے ایک اچھا ٹرائسپائیڈر سسٹم مولانا چاہتے ہیں ہمارے لیڈر عمرہ خان کا بھی یہی ویژن ہے اور ہمارا بھی یہی ویژن ہے تو یہ انشاءاللہ ہم دیں گے ان کو ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً ایک لاکھ پندرہ آزار مزید خاندان جو ہیں ایک سو پندرہ ہلکے ہیں ہمارے ٹوٹل کے پی کے ان میں جو اس ڈیٹا میں نہیں ہے شامل کسی وجہ سے اور وہ بھی مستحق ہیں تو وہ بھی ہم انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ دس زار روپے دیں گے اس کے ساتھ جو لنگر خانے تھے وہ ہمارے بند ہو چکے تھے ہم نے ان کو دوبارہ شروع کرنے کے لئے کماز جاری کر دیئے تھے پہلے سے اب کافی شروع ہو چکے ہیں باقی بھی انشاءاللہ یہ کم رمضان تک سارے شروع ہو جائیں گے لوگوں کے فیسیلیٹی ہوگی وہاں پر لوگ جا سکتے ہیں عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارا کوئی لوگوں پر احسان نہیں ہے یہ لوگوں کا حق ہے جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کے اور فرض سمجھ کے انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ جو ہمارے ڈی ایش کیوز ہیں اور ٹی ایش کیوز ہیں ہسپٹلز جو دسترخان ہیں رمضان دسترخان وہ بھی انشاءاللہ ہم تمام جتیں ہمارے ہیں صوبے میں ان سب میں سہری اور افتاری کے ٹائم اس میں جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں اور اس میں اور لوگ بھی آ سکتے ہیں اور وہاں پہ آکے سہری اور افتاری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے جا کر انشاءاللہ ہمارے صوبے میں روزگار کے حوالے سے ہم نے پہلے پہلے بہت زیادہ کام کرنا ہے کیونکہ سرکار کے پاس ایک نوکریاں ہیں نہیں کہ وہ لوگوں کو دے سکے تو ہم نے عزت کے ساتھ روزگار دینے کے لیے نوجوان اپنے بچوں کو بچیوں کو ہم نے سکل ٹریننگ دینی ہے اور اس میں دو طرح کہ ہم نے لونز دینے ہیں ایک تو بغیر سعود کے ہم نے کردہ دینا ہے اور کچھ ہم نے گرانٹ بھی دینی ہے اور اس میں جو لوگ ویل کالیفائیڈ ہوں گے جو ہمارے پاس آلیڈیو کی ٹریننگ ہوگی تو ان کو انشاءاللہ گرانٹ کی صورت پر بہت سارا پیسہ ہمارا جا رہا ہے مختلف مددوں میں ضائع ہو رہا ہے میں یہ کہوں گا تو ان کو اب انشاءاللہ ٹھیک کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان پیسوں کو ہم صحیح اٹلائز کریں اور عوام کی فلا کے اوپر وہ پیسہ لگایا جائے تو انشاءاللہ باقی ساتھ ساتھ آپ سے ہمارا ربطہ رہے گا میں میڈیا سے سویتہ کہوں گا کہ آپ جو ہیں ایک بریج ہیں ہمارے درمیان اور عوام کے درمیان اور ایک بریجہ کی ظاہر آپ نے ادا کرنا ہے اور ہمارے صوبے کے بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں اور ہمارے بہت سے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں نہیں مر رہے تو ہمیں یہ امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اپنے حق کے لیے جب ہم آواز اٹھائیں گے تو آپ ہماری آواز وہاں تک پہنچائیں گے ہمارا اس وقت جو صوبے کا ہمیں ان ایچ پی میں ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا اس وقت پندرہ سو دس عرب ہمارا بکایا ہے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ رقم نائٹین نائٹی ون میں سی سی آئی میں اپرووڈ ہے اور اس کے بعد بارہ ہا اس کے اوپر یہ انڈورس کیا گیا ہے اس کو امپلیمنٹیشن کے آرڈر کی گئے لیکن اسے بہت جود یہ پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں یہ کوئی بھیگ نہیں ہے نہیں یہ خیرات ہے یہ ہمارا حق ہے ہمارے صوبے کا حق ہے ہمارے صوبے کی عوام کا حق ہے یہ ہم مانگتے ہیں پاکستان کی حالات اگر آج باشی طور پر ٹھیک نہیں ہے ہمارا ملک ہے پاکستان ٹھیک ہمیں کٹھے نہ ملے لیکن ہمیں یہ پیسہ ہر صورت میں ملنا چاہیے میں وزیراعظم صاحب یہاں پہ آئے ہمارے صوبے میں جو یہ بارشے ہوئیں اور اس کی ویسے جو نقصانات ہوئے جو لوگ جہاں بھاگ ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ ہم تعذیر بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا جو پیکیج ہے ان کو آر ایڈی دیا تھا وہ یہاں پہ آئے انہوں نے بھی ایک پیکیج دیا اچھی بات ہے اگر وہ ہمارے صوبے میں آئے اور انہوں نے پیکیج دیا ہمارے لوگوں کو لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر وفاق ہمارے یہ پیسے ان ٹائم دیتا رہتا تو ہمارے ان پیسوں سے ہمیں لوگوں کے لیے روزگار کی موقع فرام کرتے ان لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکالتے یہ بہت بڑا پیسہ ہے تو شاید ہمارے صوبے میں ایک کچھے گھر نہ ہوتے اور ایک کچھے گھر برشوں کے بعد جو گر جاتے ہیں نہ گرتے تو ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ایک سانے ہونے کے بعد حادثہ ہونے کے بعد یہ ریلیو دے دینا سے وہ نقصان پورا نہیں ہوتا انسانی جان بہت کمتی ہے کسی کا گھر گر جائے یہ ایک بہت بڑا سانے ہے اس کے لیے اور جان سے کمتی تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں پیسے مل جائیں تو انشاءاللہ ان پیسوں سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو غریب لوگوں کو روزگار دے کر پاؤں پہ کھڑا کر کے انشاءاللہ ایسے جو ڈزاسٹر آتے ہیں ان سے ہم نکال لیں گے اور ان کے گھر میں ایک رہے کم از کم ایک پکا کمرہ ہونا چاہیے تاکہ جب بارے شروع ہو جاتی ہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کمرے میں کسی وقت بھی گر سکتا ہے تو ایک پکا کمرہ ہو تاکہ وہ اس میں شفٹ ہو جائیں ان کے بچے اور وہ محفوظ رہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ہم مانگتے ہیں بڑی آجزی کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ مانگنے کے بعد ہمیں کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں وہ حق نہیں ملے گا اور ہم اسی طرح پہلے کی طرح ڈیلینگ ٹیکٹس کر کے ہمیں نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم اس حق کو مانگنے کے لیے جو ہمیں قانونی طور پر جو ہمیں جتنی بھی ہمارے پر راستے ہیں وہ بھی اختیار کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں حق دیا جائے گا صبح کے عوام سے میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ لوگ کرپشن کے حوالے سے میں کسی سے یہ نہ سنوں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جھنمی ہیں آپ جھنمی نہ بنیں آپ سے کوئی رشوت مانگتا ہے آپ سٹینڈ لیں آپ کھڑے ہو آپ سام نہ کریں اس چیز کا آپ کو اللہ تعالی کی طرح سے یہ حکم ہے اس کے بعد بھی اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میرے خیال میں آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنے نسلوں کے ساتھ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ سٹینڈ لیں کوئی رشوت آپ سے مانگتا ہے اس سے خلاف آواز اٹھائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے آپ ماری ٹیم ہے یہ عوام ماری ٹیم ہے میری کیمنٹ میری ٹیم ہے میری پارلیمنٹ میری ٹیم ہے لیکن یہ عوام بھی میری ٹیم ہے اگر عوام میری ٹیم بن کے ان چیزوں کے اوپر میرا ساتھ دے گی میں عبادہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں میں کسی رشوت خور کے ساتھ نہیں ہوں میں کسی عدد شخص کے ساتھ نہیں ہوں جو آپ سے رشوت مانگتا ہے جو غلط کام کرتا ہے تو اس لیے میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو بھی میرا ساتھ دینا چاہیے میری ٹیم بن کے ساتھ دینا چاہیے قوالیٹی کے اوپر اکثر کمپلیٹس آتی ہیں تو قوالیٹی آپ کے علاقے میں آپ کی ٹیسٹی پیسے سے کوئی اگر ڈیولپنٹ کام ہو رہا ہے تو آپ کی اسی مواری بنتی ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اس کو روکیں اس کو چیک کریں بجائے یہ کہ وہ کام ہو جائے کام ہونے کے بعد آپ کمپلیٹ کریں ٹھیک نہیں ہوا تو آپ اس کام کو جا کے اسی وقت آن دا سپارٹ روکیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن اگر آپ نہیں روکیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور کام کمپلیٹ ہونے کے بعد بعد میں آپ کہیں کام ٹھیک نہیں ہوا اور وہ کنٹریکٹر جو بھی ہے ایکس وائی زیڈ وہ اپنے بل بھی لے جا چکا ہوا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس لیے بہتر ہے کہ ایر دا سپارٹ آپ اس چیزے چلا آواز اٹھائیں کھڑے ہوں ہمارا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم نے مل کے اس صوبے کو چلانا ہے آپ سے ٹریشر رہے گی اور بھی چیزیں آتی رہیں گی لیکن کچھ چیزوں پر جو میں نے پالیسیک لیئر کر دی ہے مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ ہمارا میڈیا ہماری عوام وہ ایک بریج کا کام کرے گی بیٹوین دا گورمنٹ اور عوام کے ذربیان میں ایک بریج ہوگی باقی جو بریج میرے تاکائے گی پھر آپ دیکھیں کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے اوپر اگر میں مافیا کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا میں عوام کا ساتھ دیتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا دعوان سے نہیں چلتا کارکردی کی بنیاد پر ہم نے کام کر رہا ہے پالیسی جو ہیں اگر میں یہاں اس کمرے میں کھڑے ہوئے کسی بھی بندے کو یا روڈ پر جاتے ہوئے کسی بندے سے پوچھوں کہ مسائل کیا ہیں تو ہر ایک کو پتا ہے مسائل کیا ہیں ہمارے اور اگر میں یہ پوچھوں اس سے کہ ان کا حل کیا ہے تو میرے خیال میں وہ یہ بھی بتا دے گا ایک حل کیا ہے اس کا لیکن کارکردی یہ ہے کہ ہم کتنے پرسٹ امپلیمنٹ کرتے ہیں اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے اس کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم نے مل کے چلنا ہے اور جب مل کے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اگر ہماری نیت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا آپ سب کا بہت شکریہ آپ نے ایک ایک بات بتانا بول گئے ایک اور چیز جو ہے کہ چونکہ عوام غربت کے لگی سے نیچے جا رہی ہے ہمیں غریب مول کے ہیں لیکن یہ باتشاہت کا نظام ہے اور جس طرح سے ایک باتشاہت کا نظام ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارے لیڈر مارک خان کا بھی یہی بھی جانا ہے تو میں نے اپنی طرح سے یہ لایا تھا پہلے پہلے پہلی کیبینٹ سی آج کہ جو ہمارے جو چیف منسٹرز ہیں ان کو ختم ہونے کے بعد بھی جو پہلے پہلے ملتے ہیں سیکیورٹی ملتی ہے گاڑیاں ملتے ہیں سیکٹریز ملتے ہیں اور بڑے ان کو جو دیے جاتے ہیں چیزیں تو آج ہم نے ختم کر دی ہے جب تک آپ عوامی کرسی پہ ہیں تو یہ عوام آپ کو اپنے ٹیسٹ سے پیسے برداشت کرتی ہے تو چلے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب آپ عوامی کرسی پہ نہیں ہیں تو اس کے بعد کم از کم عوام کے پیسوں پر پلنا جو ہے میرے خیال میں یہ بڑی عجیب بات ہے کسی کو بہت شوک ہے گارڈ رکھنے کا تو اپنے پیسوں سے رکھیں اور ایسے آپ ادامات کرتے ہی کی ہوئے ہیں آپ کہ بعد میں آپ کو گارڈ بھی چاہیئے کرسی رٹنے کے بعد بھی چاہیئے اور چاہیئے بھی عوام کے ٹیسٹ کے پیسے پر تو یہ عوام ہمیں پالنے کے لیے نہیں بیٹھی یہاں پر عوام نے اپنے بچوں کو پالنا ہے بلکہ ہم نے عوام کے بچوں کو آگے بہتر بچوں کو بلد دینا ہے بجائے اس سے کہ ہم عوام کے ٹیسٹ کے پیسے پر خود عیشہ کرتے پھریں تو یہ میں نے ختم کر دی ہیں اور انشاءاللہ باقی بھی وہ چیزیں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم ان کو بھی ختم کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ عوام کے ٹیسٹ کے پیسے کے اوپر جو ہمارے پاس بہت سے ایسی ہمیں دی جاتی ہیں پرسے پر لے دیں تو ہمیں ان کو کم کریں انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہمارا جو پیٹرل دیا جا رہا ہے تمام سرکاری میک بو میں منیسٹرز کو چیف منیسٹرز کو اس کو بھی ہم کٹ لگائیں گے اسی طرح جو ہمارے بجلی کے بل ہیں ہمارے گھروں کے ہمارے دفاتر کے ان کو بھی ہم کٹ لگائیں گے اور اگر کسی کو بہت شوک ہے کہ اس کے بہوجود بھی وہ اسی عیشی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے بارشاد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ ہمیں جیل سے پیسے لگائے ہمیں کسی کے اپنے پیسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے نہ عوام کوئی اعتراض ہے نہ مجھے اعتراض ہے اور وہ کر سکتا ہے اس کو لیکن عوام کے ٹیس کے پیسے کے اوپر ان حالات میں مرشی حالات میں نہ عیشی کریں گے نہ کسی کو عیشی کرنے دیں گے تینکیو ایک سیکنڈ ایک منٹ دید اپار اتاثرہ آپ اسی لئے آئیں کہ آپ نے سوال بھی کرنے ہم بیٹھے ہوئے آپ کے لئے میں تعرف کرانا چاہتا ہوں ملک لیاکت صاحب ہمارے معاوین خصوصی ہیں کابینہ کے رکن ہیں اور دیر سے ان کا تعلق ہے اور میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ان کو انٹروڈیس بھی کرانا چاہتا ہوں اب آپ سوال لگائے ایسا بھی بتائی کہ اس وقت ایک سو دس ارب روپے جو خیابت مکتی نگران اکمتی اس نے ایک خط لے کا تھا تین سو ساٹھ ارب روپے کے بقائے جاتے ہیں پندرہ سو دس ارب پندرہ سو دس ارب روپے ہمارے بقائے جاتے ہیں ایک یہ جو آپ کا جو بسپیڈالوجی ہے جو جو ایک ای جی ان کازی والی اس کے اوپر یہ پیسہ انہوں نے مارا دینا ہے اور یہ پیسہ ہمارا سی سی آئی سے نائنٹین نائنٹی ون سے آرہا ہے اس کے بعد یہ بار بار اپروو ہوا وہاں سے اور بار بار اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اینڈورز بھی کیا جا رہا ہے یہ پندرہ سو دس ارب تو وہ ہے اس کے علاوہ ہمارے مزید بھی پیسے ہیں جو ریگولر ہمیں آ رہے ہیں اس کے باری کسی اشارٹ ہیں لیکن ہم وہ بھی مانگتے ہیں اور ہم یہ بھی مانگتے ہیں اب اس کے لیے کیا لاعمل ہوگا کس طریقے سے ان سے بات چیت ہوگی وہ آپ کے سامنے آتی رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں یہ سسی بیجلی اگر دے رہا ہوں یہ سسی گیس دے رہا ہوں ٹھیک ہے میرا ملک ہے میں دے رہا ہوں لیکن پھر مجھے کم از کم اگر پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو مجھے سبسلیڈی دی جائے گی میں عدہ بیل دوں گا گیس کا بھی ریٹ کے مطابق اور بجلی کا بھی میرا پورا صوبہ اور اس کے بعد یہ کٹوزی کرتے رہیں میرے ان پیسوں میں مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں ہے لیکن مجھے پیسہ بھی چاہیے مجھے ریلیف چاہیے مجھے یہ ریلیف ان کو دینا پڑے گا یہ میرا حق ہے نہیں یہ بھی کہنا خیرات ہے میں ابراہ کیوں نہ مانگوں میری عوام نے اگر وورٹ دیا ہے منڈیٹ دیا ہے عمران خان کو دیا ہے ہماری پارٹی کو دیا ہے تو اس لیے دیا ہے اور اگر میں ان کے حق نہ لے سکوں اور ان کے حق کے لیے بات نہ کر سکوں اور حق لے کے نہ سکوں تو میرے خیال میں پھر کسی ہے بیٹھنے کو ایک فائدہ ہی نہیں ہے دیکھیں ایک تو ہے ہمارے نفذاتی اختلاف وہ تو رہے گا سیاس اختلاف ہے وہ بھی رہے گا ہمارا منڈیٹ چھوڑی ہوا ہے فارم فورٹی فائز کے مطابق اس صبح میں بھی بھی رہا منڈیٹ چھوڑی ہوا ہے پاکستان کے علاوہ پورے اس صبح میں بھی منڈیٹ چھوڑی ہوا ہے اس کے اوپر ہم آج بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارا اتوار کے دن جو ہے اس کے اوپر ہمارا پیس فل پروٹیس بھی ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنڈ ڈیوشنل کمیشنر منایا جائے اور ہمارا منڈیٹ یہ منڈیٹ ہمارا نہیں عوام کا ہے یہ عوام کا منڈیٹ ہے عوام کا منڈیٹ چھوڑی کر کے ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جن کی طرح پہلے پاکستان کے یہ حال ہوئے آپ نے دیکھا امران خان کو جب ہٹایا گیا اس کے بعد کے ملک کے حالات آپ دیکھیں ڈالر کا کیا ریٹ تھا پیٹرل ڈیزل کا کیا ریٹ تھا کھانے پینے کی اشیاء کا کیا ریٹ تھا بجلی کا ہیرویٹ کتنے کا تھا روزگار کتنا تھا انڈسٹریز کی دی چل رہی تھی کاروبار کی کیا نویت تھی اس پورے ملک کے اندر اس کے علاوہ آپ کے ایکسپورٹ ہی کیا پوزیشن تھی اور ان کے جانے کے بعد سے اب تب آپ حال دیکھ لیں پاکستان کی میرے خیال میں تاریخ کی بدترین گورنرسی لوگوں نے کی ہے اور بدترین اس وقت مہنگائی ہمارے پر مسلط کی گئی ہے اب دوبارہ ان نائے لوگوں کو پھر منڈیٹ چوری کر کے بٹھایا گیا ہے اگر عوام ان کو لا تھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں ایک فری اینڈ فیر آپ کمیشن بنائیں اور یہ ہمارے فارم فورٹی فائی پر ریزلٹ ہے اس کے مطابق ہمیں اپنا حق دیا جائے عوام کو حق دیا جائے دوسری دیو آپ نے بات کی اب جیسے بھی ہے اب وہ بیٹھ گئے ہیں ہم اپنا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کی آواز قانونی طور پر اٹھاتے رہیں گے حق مانگتے رہیں گے ساتھ ساتھ اب جو بیٹھ گئے ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو ہمارا ورکنگلیشن ہے ظاہری بات ہے ہمیں رکھ رہا ہے ہم چلیں گے ہمارے جو حقوق ہیں ہماری جو چیزیں ہیں صوبے کی ان کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے ہم بیٹھیں گے بھی صحیح ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت میں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالتے ہی صلاح کا کہ ہمیں فوراں دے دو ہم پاکستان کے حالات کو دیکھ کر فیڈرل گورنمنٹ کے حالات کو دیکھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہماری جو معاشری ٹیم ہے وہ معاملات تیہ کرے گی لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیں جو ہے وہ اسی طرح ہی پہلے کی طرح یہ کر کے جو بھی کرتے ہیں اور کرتے ہیں لارے لپے دیے جائیں گے لارے شہروں میں ہم آنے والے نہیں ہیں میرے صوبے کا جو حق ہے میری عوام کا جو حق ہے میں مانگتا ہوں بائے ہک اور بائے کروک مجھے دینا پڑے گا ہاں اس کے لیے بیٹھ کے معاملات تیہ کرنے کو بھی میں تیار ہوں میں آپ کے معاشری حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ریلیسٹ کرنے کو بھی تیار ہوں اور اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ پیسے اس بات میں دیں کچھ پیسے خیر ہیں میری کٹھو دی آپ کریں لیکن میری بجلی کا جو یونٹ ہے وہ میں آزاد ہوں گا آپ پیسے کاٹیں میرے کرزہ تو اتار رہے ہیں آپ نے میرا اسی طرح گیس میں بھی آپ نے جو جیسی بینگی کر دی ہے میں فیفٹی پرسن آپ کو دینے کو تیار ہوں میری عوام جو ہے اس کو آپ یہ فیسیلٹی اور یہ میں سسیلٹی دوں گا اور یہ آپ کو دینی پڑے گی تو میں ہر طرح کے معاملات کے لیے آجزی کے ساتھ خاکساری کے ساتھ آگے چلنے کے لیے ریلیکس ماحول میں ان کو ہر طرح کی آفر دینے کو تیار ہوں لیکن اگر ان سب باتوں کے بعد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ یا پہلے جیسے طریقے سے انہوں نے حرکات کی ہیں ہمارے ساتھ آپ کے سامنے ہیں میں اس پیسیلٹی میں نہیں جاتا ہم نے آگے بڑھنا ہے میں پچھلی باتوں کو اگر ریپیٹ کرتا رہا ہوں میں لگا رہا تو میرے خیال میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی پلسی اختیار کر کے ہمارا مو بند کیا جائے گا ہمارا رسہ روکا جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے میں کلیر بتا رہا ہوں میں جب تک پرسیلٹی میں بیٹھا ہوں میں کمپروائز نہیں کروں گا نہ اپنے صوبے پہ نہ اپنی عوام پہ دیکھیں ہمارا جو خزانہ اللہ نہ کرے خالی خزانے کو دیکھیں اگر ہم اپنے پاؤں ابنی چادر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پرارٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے ہم نے پرارٹیز کی ہے پرارٹی ون امن و امان ہے پرارٹی ٹو لوگوں کی ویل فیر ہے غربت کا خاتمہ ہے روزگار ہے پرارٹی تھری پہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بہتر جو سولیات دینی ہے تعلیم کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے اور ہیلس کے حوالے سے اس کے بعد ہمارا پھر آتا ہے دیویلپنٹ تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اپنی پرارٹی سے مطابق کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ ہمارا خزانہ جب ہمیں حق ملتا رہے گا تو کبھی بھی خالی نہیں ہوگا نیت ٹھیک ہونی چاہیے عضب ٹھیک ہونا چاہیے عوام پہ جب لگانے کے نیت سے ہم خزانے کے اوپر خزانے کو استعمال کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کا موٹو ہے مہروسی سیاست کا خاتمہ لیکن انسان یہ لگ رہے ہیں کہ آپ کی جو کبنٹ تشکیلی گئے اس میں مہروسی سیاست کو پروان چڑھائی گیا اور اس میں آپ اترین اس میں مہروسی کو جی دیکھیں مہروسی سیاست میں رہا دو پہلوں ہیں ایک ہے کہ آپ میرٹ کے بغیر کریں ایک ہے میرٹ اب کسی کا بھائی ہونا رشدار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر ایک بندہ میرٹ پہ ہے عوام کے ووٹ پہ جیت کے آتا ہے عوام کے منڈٹ سے آتا ہے تو اس کو آپ مہروسی سیاست نہیں کہہ سکتے اب چوبیس بندوں میں سے دو تیر بندوں کو آپ نام لے رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور ان پارٹی کی قربانی کی بنیاد پہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا کہ کیونکہ قربانی دینے والے لوگ ہیں تو آکر ٹیم میں ڈیلیور کریں تو میرے خیال میں اس طرح کی چھوڑی چھوڑی باتوں پر اس طرح کی تنقید شروع ہوا جاتی ہے میں اسی وجہ سے پاکستان آگے نہیں پڑھ رہا کہ ہم لوگ چھوڑی چھوڑی باتوں پر ان پر بسکشنز کر رہے ہیں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو بھی ہے جس کا رشدار ہے یا نہیں ہے میرا اسے کنسر نہیں ہے اس نے ڈیلیور کرنا ہے ڈیلیور کرے گا تو سسٹین کرے گا نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا یہ لازمی لیے آپ نے چلانا ہے اب اس میں میری میٹنگ ہو گئی ہے تین گھنٹے سہری کے ٹائم اور تین گھنٹے افتاری کے ٹائم لوڈ شیڈنگ کسی بھی گاؤں میں گاؤں میں بات کر رہا ہوں اگر ہوگی تو ایس پر کمیٹمنٹ نے میرے ساتھ کیا ہے پیسکو چیف نے وہ اس کو وائلیٹ کرے گا یہ پوری محصوبے کو یہ پیغام دے رہا ہوں اور آپ نے آواز اٹھانی ہے اس کے لیے مجھے پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آپ میری ٹیم ہیں آپ مجھے بتائیں گے گیس اور بجلی تین گھنٹے اور تین گھنٹے آپ کو سہری کے ٹائم بھی ملے گی افتاری کے ٹائم بھی ملے گی درمیان بھی ملے گی آگے جا کے ہمارے دو طرح کے لاؤسز ہیں ایک ہمارا ہے تیفٹ چوری ایک ہمارا ہے لائن لاؤسز اس پہ ہم نے گرس کو اپریٹ کرنا ہے اور اپنی لائنز کو چینڈ کرنا ہے سارے چینڈ کرنی ہیں اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس پہ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہم پہلے جائیں گے جو ہمارے لائن لاؤسز ہیں سسٹم میں ہمارے فلاؤز ہیں ان کو دور کریں گے تاکہ وہ جو سیونٹین ایٹین پرسنٹ ہے وہ کور ہو جائیں پھر جو ہمارا دس پارہ پرسنٹ عوام والا ہے سیپ ٹو میں ہم ان کے اوپر جائیں گے اور میں نے ان کو بڑا کلیر ہی بتایا ہے کہ آپ نے غریب سے نہیں امیر سے شروع کرنا ہے ہاتھ امیر کو ڈالو غریب کو نہ ڈالو غریب کے دو پنکھیں ہیں دو بلب ہیں آپ اس سے گھر سے پہنچ جاتے ہیں اور امیر کے بنگلے میں اس کا بھیلاب چیک کریں اس کا کتنا آ رہا ہے تو ہماری پالیسی جو ہے آپ کی لائٹ کاٹی جاتی ہے ادر در کہ ایشو ہو گریڈ کا یا کوئی فالٹ ہو اس کے علاوہ تو بالکل آپ اس میں میرے تک آواز پہنچائیں میں انشیور کروں گا کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ ہمارے میں فورٹ شیڈنگ کریں ہمارا جو حقیہ میں ملے گا انشاءاللہ فیدہ فیدہ نمبر دے سر آپ ایک جو تحصر ہے کہ مرکز اور صوبے میں محاضر آئی اور آپ ادھر آج دیکھیں اچھی بات ہے کوئی ڈریں گے تو کوئی ملے گا کیونکہ بغیر خوف والے جو لوگ آئے ہیں وہ تو کچھ نہیں لے سکے تو اچھی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری میری آجدی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آجدی کو پسند کیا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ عمر بالمحروف کا بھی کہا ہے کہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دو تو یہ باتیں ساتھ ساتھ ہیں تو اگر کوئی ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں کوئی آوٹ آف نووے کوئی ایسا کروں گا تو یہ یہ کبھی بھی نہ میری پالیسی میں ہے نہ میری لیڈر عمراء خان کی پالیسی میں ہے ہاں حق کے لیے کھڑا ہونا حق کے لیے آواز اٹھانا اور اپنا حق مانگنا اور لینا جو ہے اسی لیے اس عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے مینڈیٹ دیا ہے یہ عوام یہ عوام کے لیے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اس پر کوئی دوری رائے ہے ہنے موسیقی 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 احساس کا اور بسپ کا ڈیٹا ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا ہے اس کے لئے میکنیزم ہے اور فلاہ بینک کے پاس بہت سارے سینٹرز ہیں جن سے وہ تقسیم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جلدی کرنا تھا یہ تو اس کے ذریعے وہ ہوگا انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا اور ہم کیش دے رہے ہیں اور ہم جو کیش دے رہے ہیں اس سے ماشاءاللہ جو اس وقت پنجاب میں دیا جا رہا ہے وہ ساڑھے تین ہزار کا ایک خاندان کے لیے ہے ہم کہ جو ہم کی ریکوئرمنٹ ہے اس کے مطابق اپنا پرچیدنگ اسے کر سکے دیکھیں آپ کا ساری بات ایک دن میں کر لوگے زبارہ ملنے کا پورام نہیں ہے آپ کا میرے خیال میں موسیقی موسیقی